اس وقت ہم غار سور کے اوپر ہیں دو ڈائی گھنٹے ہمیں لگے اوپر چلنے میں بیش میں ہم لوگ آرام بھی کرتے رہے ہیں کئی مردہ واللہ تعالی نے نادر کے شام بخشا ستانوے انیس ستانوے میں پیری مردہ وجہ واضری ہوئی تھی غار حیرہ پہ جانا ہوا تھا غار حیرہ پہ جانا بہت آسان ہے اس کی بنسبت اس کا راستہ بھی ہموار ہے وہ جلدی پہنچ جاتا ہے لیکن یہ غار سور پر آنا کار دارت یہ کوئی آسان کام نہیں ہے راستہ بھی بلکل اوپر کی طرح پہ راستہ بنا ہوا بھی نہیں ہے کافی دشواری ہے لیکن اس پر طبعہ یہ مولانا عرفان صاحب میرے ساتھ تھے یہ بڑے احمد والی آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں تو ہم صبح نکلے آٹھ بجے کے اور بھی کیا ٹھیک ہوا رہے ہیں تقریباً گیارہ سو گیارہ ہیں تو ہم لوگ یہ پہنچے اللہ کی فضل سے اور یہاں یہ پورا مکہ نظر آ رہے ہیں یہ مکہ نظر آ رہے ہیں یہ مکہ نظر آ رہے ہیں یہ مکہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے سامے حرم شریف ہے یہ مکہ مکرمہ تھا یہاں سے اللہ کی رسول صاحب نے حجرت کی اب اگر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ یہاں تشریف لے چودہ سو سال بعد پندرہ سو سال بعد ابھی یہاں چڑھنا بڑا مشکل ہے تو اس وقت آپ اندازہ لگائے کتنا مشکل ہوگا یہاں پر دیکھ کر آ کر افسوس ہوا کہ ہمارے اکثر پاکستانی مسلمان مسلمان بھائی عورتیں وہ آ کے یہاں پر عجیب عجیب حرکات کرتے ہیں یا گار کے اندر جاتے ہوئے پتروں کے اوپر کچھ لکھتے ہیں کوئی قلم سے لکھتے ہیں کوئی ملیوں سے پوچھا گیا ہے کیوں لکھتے ہیں پہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے نام لکھتے ہیں کہ وہ یہ رائیں گے تو اس قسم کے عقایت کی شرط میں لکھئی گنجائش دی ہے اور یہ پتروں کے پوچھ اپارٹ یہ ہماری قوم سے ابھی تک نہیں نکلا اور عقیدت والے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے کام کر جاتے ہیں کہ جو عقیدت توحید کی منافی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائیں اور دیکھو یہاں اس سے سارا مکہ نظر آ رہے ہیں چاروں طرف یہ بہت بڑی پہاڑی ہے اس کو جبلی سور کہتے ہیں جبلی سور مانا وہ پہاڑ سور بیل کو کہتے ہیں جس کا سر جو ہے بیل کی طرح دیجے سے نظر آتا ہے اور یہ سب سے اونچا پہاڑ ہے یہاں سے ہجرت کی ابتدا ہوئی دین کے لئے تکلیب جلنے کی ابتدا یہاں سے بھی ہجرت کی ابتدا ہوئی تو ہجرت بھی عقیدت شرک سے عقیدت شرک کے مشرکین کی عذیت کی وجہ سے ہوئی مشرکین کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ شرک کی بنیاد پر تھا وہ عقیدت کے اختلاف تھا نیک عمل کا نہیں تھا تو اگر مسلمان یہاں کی شرک کرے اور ان کی غلط اقائد اختیار کرے شرکیہ عمل کرے تو یہاں آنے کا مقصد رسول اللہ سے محبت کا مقصد تو فوت ہو جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی غد کیلئے آئے تھے توحید پیلانی کیلئے آئے تھے صحابہ اکرام شرک سے مسلمان ہوئے تھے تو ان کی عقیدت میں شرک نہیں تھا جاہلیت سے اسلام میں آئے تھے تو ان کے عمل میں جاہلیت نہیں تھی تو اب ہم لوگ آبانہ زیادہ مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے عقیدت میں شرک ہیں اور عمل میں جاہلیت ہیں اس لیے کہ یہ شرک نہیں جانتے ہیں اور یہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ مکیہ والوں کے اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز میں تھا وہ عمال صالحہ کے اختلاف نہیں تھا کعبی کی تعمیر کا نہیں تھا حجیوں کو پانی پلانی کا نہیں تھا وہ رسول اللہ کو ساجق اور امین کہتے تھے حاصل جو اختلاف تھا وہ عقید توحید کا تھا توحید سب سے بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے پاس اگر توحید کا عقیدہ نہ ہو تو مقصد پوت ہو جاتا ہے سب سے بڑا منکر شرک ہے سب سے بڑا معلوم وہ توحید ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے عقیدہ بیان کیا وَاتَّبَعْتُ مِنَّ تَعْبَاءِ اِبْرَاهِيمُ وَاسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ فرمائے مَا کَانَ لَنَا اَن نُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْرِ ہم شرک نہیں کرتے ہیں لَلَكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا شرک نہ کرنا یا اللہ کا فضل ہے ہم پر وعلى الناس لوگوں پر بھی وَلَكِنْ نَا اَقْتَرَ النَّاسِ الْعَيْشِ بُرُودِ لگر امسا لوگ اس کی طلب نہیں کرتے ہیں جزاک اللہ خیر